ہنسراج مکینیکل یوٹیوب چینل پر آپ سبھی کا سواگت ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ فریکوینسی کا جو فریکوینسی آپ نے سنی ہوگی تو اس کا اثر کیا پڑتا ہے لائٹ کے اوپر جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہماری ایکسٹرہ ہائی ٹینسن ٹرانسفارمر ہے ٹی وی کی یہ اس سے ہم نے صرف یہ دو ہی ٹرنے ہیں جو لی ہیں اور ہمارا یہ چھے وولٹ کا بلو ہے جو کتنی مطلب کی روسنی دے رہا ہے یہاں پر صرف ہماری دو ٹرنوں کے اندر ہی دو ہڈائی ٹرنے ہیں وہ چھے وولٹ بن چکی ہے اس ویڈیو کو لاشٹ تک دیکھنا تاکہ آپ کو سمجھ میں آسکے کہ کیا چکر ہوتا ہے ہماری فریکوینسی کا جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں جیسے ہم نے آپ کو سمجھانے کے لیے یہ ایک سمسیبل پمپ ہوتی ہے ہماری کلر کے اندر جو پانی کو پہنچاتی ہے اوپر جس کی وجہ سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے اس کے اندر سے یہ نکالا ہے سیم ہوتی ہے لیکن یہاں پر میں نے ٹرنے دی ہیں کیونکہ یہ خراب ہو چکی تھی آپ کو سمجھانے کے لیے جو یہ آپ موٹر دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس ڈی سی موٹر ہے یہ اس کے اوپر ہم نے چمبک لگایا ہوا ہے یہ اس ٹائپ کا چمبک ہے یہ اس ٹائپ کا چمبک ہے یہ اس کے اندر سے نکلا ہے اس کے اندر ہی ہوتا ہے یہ اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں کیونکہ کیا چیز ہوتی ہے فریکوینسیز کے مادم سے ہی سمجھیں گے ہم جیسے ہم نے یہ یہاں پر اس کو لگا دیا ہے کیونکہ یہ جو نرم لوہے کی پتی ہوتی ہے جو ایک اور بنی ہوئی ہے اب ہم وولٹیج دیتے ہیں اپنے موٹر کو تاکہ یہ جو میگنٹ ہے وہ گھومیں اب جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں پہلے ہم نے سنگل ایل ایڈی لی تھی وہ ہماری شوج ہو گئی ہے اب ہم نے کیونکہ اس کے اوپر چھے ساتھ وولٹیج بن رہی تھی اب ہم آپ کو چدا کر کے دکھاتے ہیں اس کو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کو یہ چھے ساتھ وولٹیج ہے جو اتپن ہو گئی ہے اس کے اندر کیسے مطلب کی ودیت ہے جو اتپن ہوتی ہے کیا چکر ہوتا ہے کیا فریکوینسی ہوتی ہے کیونکہ آپ نے دیکھا بھی ہوگا ڈائنیمو کے جس ٹائم ہم جرنیٹر ہمارے گھروں کے اندر ہوتا ہے تو اس کی جس ٹائم چکر کم ہوتے ہیں کیونکہ چکر کم ہوتے ہیں تو اس کی وولٹیج ہے جو وہ کم ہوتی ہے جس ٹائم ہم چکر بڑھا دیتے ہیں تو اس کی وولٹیج بھی کیا ہوتی ہے بڑھتی چلی جاتی ہے جیسے آپ نے دیکھا میں نے یہ لیا تھا میگنٹ لیا تھا یہ میگنٹ ہے جو اس کے اندر آپ کو پتہ ہی ایرویٹیٹ ہو رہا تھا گھوم رہا تھا اسی کی وجہ سے کیا تھی یہ والٹیج تھی جو اتپن ہو رہی تھی کیونکہ جو ہمارا یہ میگنٹ ہے اس ٹائپ سے ہے گراؤنڈ سیپ میں ہے تو اس کا آپ کو پتہ ہی ہے ایک نورت ہوتا ہے ایک ساؤت ہوتا ہے ایک اتری دھرو ہوتا ہے اور ایک دخشنی دھرو ہوتا ہے آپ کو اس کے بارے میں پتہ ہی ہوگا تو کیا کرتا ہے یہ کیونکہ آپ نے سائنس کے اندر پڑا بھی ہوگا کہ ہماری اس کے اندر جو ویدود بنی ہے وہ اے سی بنی ہے کیونکہ جس ٹائم یہ یہاں سے چکر کٹے گا دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں مان لیجئے یہ ہے جو ہمارا نورت ہے اور یہ والا کیا ہے ہمارا اس کے سامنے والا ساؤت ہے اتری ہے اور ایک دخشنی ہے تو جس ٹائم یہاں سے چکر کٹ کر کے یہاں پہ آئے گا یہ تو یہ والا یہاں پر کبھی یہ نورت بنے گا اور کبھی ساؤت بنے گا تو اسی طرح سے کیا کرے گا کبھی تو یہ پوزیٹیو سپلائی بنے گی کبھی نیگٹیو بنے گی اور ایک بار بیچ میں کیا ہوگی چھوٹے گی بھی ہے ٹھیک ہے کٹ بھی ہوگی ٹھیک ہے اسی کارن سے اس کے اندر جب بھی ہم بجر جلاتے ہیں جگاتے ہیں واسنگ سیند کا جو بجر ہوتا ہے چلاتے ہیں اس کے اوپر اسی والڈیج کے اوپر وہ تو ٹیٹر کی آواز کرتا ہے اسی کارن سے کیونکہ جب یہاں سے گیڑا کھاتا ہے تو یہ ٹوٹتا بھی ہے کیونکہ فرکوینسی اے سی ہوتی ہے جو ہماری بیچ سے کھالی ہوتی ہے جیسے ہم پچاس ہرٹس کی فرکوینسی کہتے ہیں اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ایک سیکنڈ کے اندر اس کے اندر پچاس بار ہے جو ٹیچنگ ہوتی ہے نیگٹیو پوزیٹیو ٹھیک ہے نیگٹیو پوزیٹیو بنتا رہتا ہے اسی ٹائپ پہ فرکوینسی بنتی ہے اور جو یہ تار وڑا چکر ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں جیسے ہم نے تار تو وہی سیم رکھی ہے تار تو وہی سیم رکھی ہے لیکن اگر ہم اس کے اندر جیسے اب گیڑے دیں گے تو یہ نہیں جگ رہا کیونکہ اس کے چکر ہیں جو کم ہیں اور جس ٹائم اس کے چکر زیادہ بن جاتے ہیں تو اس کی جو فرکوینسی ہے جس کی فرکوینسی ہے وہ چکر کے حساب سو ہی ہوتا ہے جس ٹائم فرکوینسی کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے جتنی بار یہ روٹیٹ کرے گا اتنی ہی فرکوینسی ہوتی ہے جتنی ہائی فرکوینسی بنتی چلی جائے گی اتنی ہی اس تار کے اندر تار ویسنگ سے اتنی ہی رکھیں گے ہم ٹھیک ہے لیکن اس کے اندر کیا ہوگا والٹ زیادہ بنتی چلی جائے گی جیسے یہاں پر یہ ایک بار اس کے پر فوکس کرو جو یہ والی ایکسٹر ہائی ٹینسن ٹرانسفارمر ہے یہ ایکسٹر ہائی ٹینسن ٹرانسفارمر کے اندر پندرہ ہجار چھس سو پچیس ہرٹس کی فرکوینسی ہوتی ہے پندرہ ہجار چھس سو پچیس ہرٹس کی فرکوینسی ہوتی ہے یہ کہ ایک سیکنڈ کے اندر اس کے اندر پندرہ ہجار چھس سو پچیس بار ٹچنگ ہوتی ہے پندرہ ہجار چھس سو پچیس کب بنے گی اس کی جس ٹائم یہ پندرہ ہزار چھس سو پچیس بار روٹیٹ کرے گا اتنی سپیر تو ہم بڑا نہیں سکتے تو تب جا کر کے بنے گی لیکن یہاں پر یہ کاربن کور یوج ہوئی ہے اور یہ یہاں پر آپ کو پتہ ہی ہے یہ والی اپنی لوہے نرم لوہے کی پتی ہے یہ بھی تھوڑا دھیان رکھنا پڑتا ہے اس کے اندر تو اسی کارن سے فریکوینسی کا فرق پڑتا ہے جیسے ہمارا یہ ٹرانسفارمر ہے یہ والا ٹرانسفارمر ہے جو ہمارا اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں یہی ہم نے چوبیس وولٹیج کے آس پاس سیدھی ہوئی ہے تو کتنی ٹرنے ہیں کیونکہ یہ پرائیمری درنے ہوتے ہیں اس کے اندر یہاں پر دو سو بیس وولٹیج آتی ہے بارکتار ہے کتنی ٹرنے ہیں تب جا کر کے ہماری چوبیس وولٹیج ہے جو یہاں پر بنی ہوئی ہے لیکن یہاں پر ہم نے صرف کتنی ٹرنے لی ایک دو بس یہاں تک لیں گے تو تین ٹرنے بنیں گی کیونکہ ہم نے تو ہاف ہی لی ہے نا ڈھائی ٹرنے ہی لی ہیں تب جا کر کے چھے وولٹیج ہے جو اس کے اندر بن چکی ہے میں نے آپ کو چلا کر کے بھی دکھایا ہے میں دوبارہ بھی آپ کو چلا کر کے دکھا دیتا ہوں جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بللو ہے جو انہی ٹرنوں کے تھروں جگ رہا ہے کیونکہ اس کے اندر کیا ہے فریکوینسی ہے جو زیادہ ہے فریکوینسی جو پندرہ ہزار چھے سو پچیس مطلقی ہرٹس کی فریکوینسی ہے اس ٹرانسفارمر کے اندر یہ بھی ایکسٹرہ ہائی ٹینسن ٹرانسفارمر اس کو بولتے ہیں پندرہ ہزار چھے سو پچیس ہرٹس کی فریکوینسی ہونے کے کارن سے یہ صرف تین ٹرنوں نے اتنے چھوٹی سی وائر نے ہمارے کو چھے پانچ چھے وولٹیج ہے جو ہمارے کو دے دی ہے اور جو یہ والی آپ کو پتہ ہی ہے یہاں پر ہماری پچاس ہرٹس کی فریکوینسی ہوتی ہے تو یہاں پر ہمیٹر نہیں ہیں جو زیادہ دینی پڑیں گی وہی چکر کا مطلقی فرق ہوتا ہے اس کے اندر میں نے آپ کو بتایا کہ جتنا فاشٹ یہ گھومے گا اتنی ہائی فریکوینسی بنتی چلی جاتی ہے اور ہائی فریکوینسی ہوتی ہے جو ہمارے اگر الیکٹرونی کمپوننٹ ہیں جیسے لگے ہوتے ہیں ان کے لئے ہانیکارک ہو جاتی ہے کیونکہ ہائی فریکوینسی سے بوسٹ زیادہ بن جاتی ہے جس کی وجہ سے ہماری الیکٹرونی کمپوننٹ ہیں جو وہ اٹھ جاتے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ یہاں ہائی فریکوینسی تو خطرناک ہوگی کیونکہ اس کے اندر والٹیز ہے جو زیادہ بن جاتی ہے میں نے آپ کو بتائی دیا اسی کارن سے جو یہ کوائل آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس کے اوپر لگائی ہوتی ہے یہ ہائی فریکوینسی سے ہی سیف رکھتی ہے یہی کاربن گور ہے کہ اگر ہائی فریکوینسی اندر جائے تو یہ اپنے اندر ہی لے دیتی ہے کیونکہ وائر ہی ہوتی ہیں ہماری جو ہمارے گھروں تک گرنٹ ہو جاتی ہیں پتہ نہیں کہاں کہاں سے گجر کر کے آتی ہیں اس کے اندر ڈیفرنٹ ٹائپ کی فریکوینسی ہے جو وہ مکس ہو جاتی ہے پس آج کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں آسا کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی دھنے بات